اسلام علیکم ویپرز آج میں آپ کو بہت مزیدار لسی بنانے کی ریسی بھی بتا رہی ہوں گرمیوں کے لئے بہت اچھی اور بہت انرجیٹک ہے بلکل بزار جیسی ریسی بھی ہے جیسے بزار میں لسی ملتی ہے اس سے گلہ بھی حراب نہیں ہوتا اکثر آپ لسی پیتے ہیں گلے میں چپک جاتی ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا برف لے لیے میں نے چینی لے لیے آدھی کپ ایک کپ دھوٹ لے لیا ہے اور ایک کپ دہیں لے لیا ہے اب یہ پتیلہ لے لیا ہے اس میں ہم نے برف دھال دی ہے باریک ٹوٹی بھی برف ہے تاکہ بلینڈر مسلا نہ کرے اب میں نے اس میں وہی دھائیں دھال دی ہے ایک کپ اور یہ ایک آدھا کپ چینی ہے اور دھوٹ ہے بس مشکل نہیں ہے ریسیپی بہت آسان ہے سب ایک ساتھ دالنا ہے اور دیکھیں یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا برف دلنے کے اور اس کو بلینڈر کلانا ہے اتنا چلانا ہے کہ پوری درف بلکل ختم ہو جائے چھوڑ جائے اور جو درف چھوڑ کر دودھ میں اور اس کی دہنی میں شامل ہو جائے گی یہ بہت اچھا پیول جائے گی درف سے بہت اچھا ہوگا اور جھاگ بھی بہت اچھے بنیں گے برف کی وجہ سے اچھے جھاگ بنتے یہ دیکھیں کتنے اچھے جھاگ بنے اور کس قدر جھاگ بنے اور پینے میں بھی بہت مزیکی ہوگی اور گلا بھی خراب نہیں ہوگا اب آپ اس طرح اس کے اوپر سے جھاگ بھی دال دیں یہ دیکھیں میں نے اوپر سے جھاگ دال دی ہے برف کی وجہ سے جھاگ بہت اچھے بنے تو بلکل بزار جیسا ٹیس بنے گا بلکہ آپ یہ سمجھیں بزار سے بھی اچھی یہ دیکھیں کتنے اچھے جھاگ ہیں اب آپ اس کو پیائیں گے یہ بہت اچھی لگے گی ذائقے میں بھی اچھی ہوگی گلے پہ بھی فرق نہیں آئے گا گلے بھی خراب نہیں ہوگا مزید کی تو بہت ہی ہے تو میرے چینل کو آپ لائک کیے گا سبسکرائب کیے گا اور شیئر کیے گا اور پسند کیے گا میری ویڈیو کو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگیں گی تو بائے اللہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتے ہوں آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہر برے وقت سے بچائے اپنے حفظومان میں رکھے ہم سب کو اور بس اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی اپنا خیال رکھے گا بہت زیادہ اپنا حص سے زیادہ خیال رکھے گا اور غریبوں کی ضرور مدد کیا کریں ٹیک کیئر پھر بھی لوں گی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی